بسم اللہ الرحمن الرحیم رسائل و مسائل سریز ختم نبوت کے باب میں ایک اور سوال جو کنیکٹڈ ہے پشلے سوال کے ساتھ جس کا انوان ہے کہ مرزا غلام عمد کی سزا میں تاخیر کی وجہ اس کے سوال کے جواب میں مولانا مودد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا لیکن اسی پر پھر اس نے ایک اور سوال کیا ہے اس کا سوال ہے کہ آپ کا جواب ملا افسوس کہ وہ میری تشفیق کے لئے کافی نہیں ہے میں نے آپ ہی کی دی ہوئی حقیقت خدا تعالیٰ خود جھوٹے کو سزا دے گا کہ روشنی میں پوچھا تھا کہ مرزا غلام عمد قادیانی جو سب مسلمانوں کے نزدیک قاضب ہے ان پر کیوں خدا تعالیٰ کی گرفت نہیں ہوتی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو اتنے عرصے سے گمراہ ہوتے دیکھ رہا ہے میں مرزا کی تصنیف کردہ تقریباً پچیس کتب تحقیقی ندر سے دیکھ چکا ہوں اور اس کے بعد علماء اسلام کے بعض کتب بھی ان کے رد میں دیکھی ہیں مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کی کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں پڑی ویسے علماء کے کتب کے متعلق میرا مجموعی تاثر یہ ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی تحریروں میں تحریف کر کے غلط مطالب ان کی طرف منصوب کی ہیں جس موضوع پر انہوں نے کلم اٹھایا ہے اس پر انہیں عبور نہیں تھا بعد میں میری خطو اور کتابت پر یہ لوگ عموماً خاموش رہیں مرزا صاحب کی کتب سے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا کی ذات اور اقوال یعنی ظاہر اور باطن ہوتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے پر ہیں میں اس بنیاد کو لے کر مرزا کے دعوے کی طرف بڑھتا ہوں اور اب مجھ پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب کی دعاوی قرآن اور اقوال نبوی کے خلاف نہیں مرزا صاحب کی نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لئے نہیں بلکہ اگر موسوی فیضان سے یہ کریا کریا نبی ہو سکتے ہیں تو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق گاؤں گاؤں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بتائیں کہ ہم نے شریعت محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے مقالمہ الہیہ کا حاصل کیا ہے خود مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ این چشم روان چوب خلق خدا دہم یا قطر ایز بحر کمال محمد است جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بہتا ہوا چشمہ جو میں خلق خدا کو عنایت کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کے سمندر کا ایک قطر آئے اب آپ مجھے پھر آپ آپ نے پھر مجھے مرزا صاحب کے دعوے کو پرخنے کی دعوت دیئے تو کیا آپ برہ کرم قرآن کریم سے یہ میری رہنمائی کے لئے مرزا صاحب کے کسی ایک دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیں گے یہ سوال تھا اب یہ سوال اس میں جو مرزا صاحب کہہ رہا ہے صاحب صاحب بار بار صاحب کی رٹ لگائی ہوئی ہے یہ سوال کرنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خیانت ہوگی کہ میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے سوالات میں جو لالفاظ آئے ہیں ان کو اپنی طرف سے ختم کروں یا زیادہ بڑھاؤں اس لئے جو سوال ہے میں اس کو اسی کے مطابق پڑھ رہا ہوں مولانا مودودی جواب میں فرماتے ہیں کہ پچھلا خط آپ کی تشفیہ کے لئے کافی ہو جاتا اگر آپ تشفیہ چاہتے ترجمان القرآن میں جو کچھ لکھا تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں تھو جو مجھ پر ایک جھوٹا بہتان لگا رہے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ضرور جھوٹوں کو سزا دے گا مگر آپ اسے ایک مدعی نبوت کے دعوے کو جانچنے کے لئے مایار ٹھرا رہے ہیں اور مایار بھی اس شان کے ساتھ کہ اگر مدعی کو سزا ملتی ہوئی نظر نہ آئے تو ضرور وہ اپنے دعوے میں سچائے کیا میں نے اپنے خلاف بہتان لگانے والوں کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں دنیا میں سب کی آنکھوں کے سامنے سزا نہ ملے تو ضرور مجھ پر ان کا بہتان سچائے کیا واقعی لوگوں کے صادق اور قاضب اور رہیاب اور گمراہ ہونے کے لئے یہ کوئی صحیح مایار ہے کہ جسے دنیا میں سزا مل جائے وہ جھوٹا اور گمراہ جسے سزا نہ ملے وہ سچا اور ادائیت آفتہ آپ عجیب بات فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعوے کو ساٹھ سال گزر چکے ہیں آخر کب تک کوئی انتظار کرے دعوے نبوت کی صداقت کو پرخنے کی یہ عجیب کسوٹی ہے جو آپ نے تجزیز فرمائی ہے ذرا اس کی توضیح فرمائی ہے کہ ایک جھوٹے نمدہی کو آپ کے نزدیک کس قسم کی سزا ملنی چاہیے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ غیب سے ایک ہاتھ بڑھے اور اس کی غلو قاٹ دے تو میں ارز کر دوں کہ یہ سزا تو مسلمہ تک کو نہیں ملی جس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو مدہی نبوت انسانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ جھوٹا ہے تو انبیاء کے مطالق آپ کیا فرمائیں گے جن کی نبوت کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں قتل کر دیا قرآن میں یہ آیت تو آپ کی نظر سے گزری ہی ہوگی قل قد جاءکم رسم من قبلی بالبینات وبللذی قلتم فلم قتلتموہم انکنتم صادقین ترجمہ ہے جس کا سورہ عالمران کہ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سے روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا اور فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ مَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنبِيَا بِغَيْرْ حَق سورہ نساء جس کا ترجمہ ہے کہ آخرکار ان کی اہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ان آیات کی روشنی میں آپ کو ایک مطاوہ پھر اپنے انداز فکر پر نظر سانی کرنی چاہیے نبی کا دعویٰ اس طرح کے معیاروں پر نہیں جانت چاہ جاتا دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام الہی کے روشنی میں اس کا مقام کیا ہے وہ چیز کیا لائیا ہے اور اس کی زندگی کیسی ہے ان معیاروں پر کوئی شخص پورا نہ اترتا ہو تو آپ سخت گلطی کریں گے اگر اس دعویٰ اس کے دعویٰ کو صرف اس بنا پر مان لیں گے کہ آپ کی آنکھوں نے اسے دنیا میں سزا ملتے نہیں دیکھا تھا جو تین معیار میں نے اوپر بیان کیے ہیں ان میں سے مؤخر ذکر دو معیار ایسی صورت میں سرے سے قابل لحاظ ہی نہیں رہتے کہ جبکہ پہلے ہی معیار سے کسی مدعی نبوت کا دعویٰ بخیریت نہ گزرے جب قرآن اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آسکتا تو یہ دیکھنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کیا لایا ہے اور کیسا انسان ہے اگرچہ مرزا میرے نزدیک دوسرے اور تیسرے میار کے لحاظ سے بھی مقام نبوت سے اس قدر فروتر ہیں کہ باب نبوت کھلا بھی ہوتا تو کم از کم کوئی معقول آدمی تو ان پر نبوت کا غمان نہیں کر سکتا تھا لیکن میں اس بحث کو قرآن حدیث کے ناتق فیصلے کے بعد غیر ضروری بھی سمجھتا ہوں اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غستاخی بھی یہ سوال کہ قرآن اور حدیث باب نبوت کے قطعی طور پر بند ہونے کے دلائل کیا ہیں اس کا متحمل نہیں ہے کہ ایک خط میں اس کا جواب دیا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصت دی تو انشاءاللہ اس موضوع پر ایک مفصل مضمون لکھوں گا ورنہ سورہ احضاب کی تصمیر تفسیر میں تو یہ بحث آنی ہی ہے ترجمان القرآن جولائے انیس سو اکاون